اترکھن کے نانیتال جلے سے ایک چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک پتی اپنی پتنی کو نویڈا سے نانیتال گھومانے کے بہانے لے کر آیا اور اس کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی اتنا ہی نہیں بلکہ اروپی پتی نے ہتیا کے بعد پتنی کا شوق خائی میں فیق دیا فیلحال اروپی صدام کو جلہ ایوم ستر نیالے نے دوشی قرار دیا ہے جس کے سزا سوموار کو سنائی جائے گی بتایا جا رہا ہے کہ صدام نے ہتیا دہیج نہیں ملنے کے کارن کی تھی آپ کو بتا دیں کہ جلہ شاشکی عدیوکتہ شوشیل کمار شرما کے نسائے پندرہ جنوری دوزا اٹھارہ کی شام نانیتال بھوالی موٹرماغ پر بھومیہ دھار کے پاس تمنہ نام کی مہیلہ کا شو برامد ہوا تھا جس کے بعد سولہ جنوری کو مہیلہ کے بھائی لو نیوی نویڈا نیواسی آسیف خان نے سناکت کی اور تلی تال تھانے میں تمنہ کے پتی صدام کے ویرود مکد مدج کر آیا بتا دے تمنہ کی شادی 19 نومبر 2017 کو گرین ویلی فارم ہاؤس ساہیب آباد گازی آباد میں صدام کے ساتھ ہوئی تھی صدام نوائیڈا اتھر پردیش کا رہنے والا ہے بھائی نے بتایا ہے کہ آروپی پتی شادی کے بعد سے بہن کو دہیش کے لیے پرتاڑیت کرتا تھا جس وجہ سے ان کے بیچ مائی پیٹ بھی ہوئی تو وہیں جنوری 2018 میں وہ تمنہ کو ننیتال گھومانے کے بہانے لائے اور اس کی حتی کر دی اور ایسے میں ڈی جی سی فاؤسداری کی اور سے آروپ ثابت ہونے کے لیے کوٹ میں 11 گوا پیش کیے گئے جہاں ٹھو شاکشوں کے ادھار پر جرہ کوٹ نے صدام کو پتنی کی حتی کا دوشی قرار دیا موسیقی